ٹھیکے؟ اس نے کہا فَقَالَا اَحَدْتُ بِمَعْلَمْ تُحِدْ بِهِ وَجِتُكَ مِنْ سَوَئِمْ بِنَوَئِنْ يَقِينَ اس نے کہا فرمایا اوکے اندیہ خبر عُساء کا جناب آج میں او گل لوڑ کے اندیہ جڑی قبلہ تسامی بتا لیں اللہ وانہ وَجِتُكَ مِنْ سَوَئِمْ بِنَوَئِنْ يَقِينَ میں سوا کے ملک کی بلکہ سوا کا ایک عجیب یقینی خبر لائے ہوں اور یہ سوال آنا ہے میں پچھلے دنوں حادر ہوا عمرے پہ تو واپسی پہ ایک آخصان البیان تفسیر میں لے کر آیا پڑھنے کے لئے کی یہ کیا لکھتے ہیں اچھا ترجمہ کیا ہے اس نے اردو کا بھی اور مشکل الفاظ کا لیکن جہاں اپنا وہ زہر کھولتے ہیں اور دوسری بولی بولتے ہیں تو اسی آیت پر میں ان کو جواب دے رہا ہوں غور فرمائیے اس نے کہا کہ دیکھو اس نے کہا کہ حتی آقاو حلا بعد نملے قالت نملتن یا ایوہنم ندخلو مساکنکم لا يحتمنکم سلیمان و جنودہو وہم لا يشورون جس میں لے آئے نملہ چیمتیاں نہیں باتی تے دیتے پوں چیمتیاں جب پہلی ہیں یہاں سلیمان علیہ السلام در رشکر آیا ایک پہلی بولی اُسا کیا یا ایوہنم ندخلو وساکنکم اور چینکیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ لا يحتمنکم سلیمان و جنودہو وہم لا يشورون ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں بے علمی میں سلیمان اور اُس کا لشکر تمہیں راوند نہ ڈالے اب اُس نے لکھا اس آیت کے تحت عقیدہ بھی بناو ذوق بھی میں نے آپ کو دیئے بہت سی باتیں جلیئے عقیدہ بھی سمجھو تو اُس نے کہا کہ جانوار کو بھی پتہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں یہ اُس نے لکھا اب احسن البیان میں آپ پڑھ سکتے ہیں مکہ کی چھپیل یہ ہے اللہ کہ اُس نے کہا چیوٹی نے کہ کہیں بے شعوری میں بے علمی میں سلیمان اور اُس کا لشکر تمہیں راوند نہ ڈالے مطلب ہے کہ بے شعوری اور بے علمی کا چیوٹی کو بھی بتائیں کہ نبی کو بتا نہیں ہے اللہ اللہ یہ اُس نے لکھا اُن کو میں جواب پیش کرتا ہوں اور یہ فقیر کا اپنا جواب ہے اور انشاءاللہ اللہ جواب ہے تو سیدھا سو کبلا تم نے لکھا کہ جانوار کو پتا ہے بھی پتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں اسی لیے تو کہانا لَا يَخْتِمَنَّكُمْ سَلَيْمَانُ اَخْتَمَنَكُمْ سَلَيْمَانُ اَخْتَمَنَكُمْ سَلَيْمَانُ جس کا تمہیں علم نہیں ہے وَجِرْتُكَمْ مِنْ سَلَيْمْ بِنَبَعِيْ يَقِين یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں سبا کے نبول کی اب سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ ہدھ ہدھ ہانک رہا ہے اپنی بولی کہ میں ایسی چیز دایا ہوں کہ جس کی تمہیں خبر نہیں ہے تو یہی وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو خبر نہیں لیا ہے اوہ سنیوں تم کہتے ہو کہ نبیر میں غیب جانتا ہے ارے یہاں جانوار بھی وہ تو تو بھی جانتا ہے کہ نبیر کو علمِ ڈیب نہیں ہے چنٹی بھی جانتی ہے کہ وہ علمِ ڈیب نہیں ہے تو کیسے کہتے ہو آوہ نا مولی صاحب دے ہو جواب تو اس کا جواب پیش کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہاں جس ویلے پانڈا ہوئے نا نکا پانڈا ہوئے نا چھوٹا تو میں اسی مثال دینا جس طرح پانڈا بار ہوں آوے لڈا نکا تو پیو اسنا بہت بڑا عالم فاضل ہوئے منتقی تے فلسکی تے علومِ مربجہ تے غیر مجببت مربجہ نہ پڑا محل عالم فاضل تو چھوٹا بچہ آوے کام عمر تو آکھے ابا جی میں ہے اے جی تو ساں گاردہ ساں یعنی تو ساں پتا لیں آئے 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 تے تو سیکھے آپ سوڑ ابا جی اس نے کچھے لاک پیسان کہ اب بے وقوف تو پہلی علم دی توہین کیتی ہے تو کاردہ بچہ ہوگی میں نہیں کہا نہیں ابا جی تو انہوں نے بتا اور بچہ سمجھ کے چھوٹر ہاں پھو تو میں نہیں پتا تھا کی کہا اے جی کہا نہیں سلیمان اللہ کا پغمبر تھا پالا پڑ گیا جانوروں سے پالا پڑ گیا جانوروں سے ادھر چیمتی سے اور ادھر حدود سے اس نے اپنے ذرف کا اظہار کیا اے جی خبر آنڈی ہے کہ قبلہ تو آنوں پتا نہیں سلیمان علیہ السلام چھوٹ رہے اے جانورے اس کو یہی امید ہے کہ اے جانورے اسا پتہ نہیں نبیہ نے سامنے کیلئی زبان بولینا جانور سمجھ کر خاموش ہو گئے دس ہوئے دل اکر مندی ہے کہ نہیں وہ بولو تو صحیح اہمیں اور خرچی کرنا بھی ہم دوسرے مہرکہ ہیں میڈی تکے بے دوسرے بے وہم لا یا شہرون تو آنا ہے کہ پہلی یہ ہے کہ جنوری اساں پتایا چیمتیاں پتایا کہ سلیمان نہیں یعنی اسا علم غیر نہیں تو اے دوسرے کہ جس ویلے چیمتی اتے پیچے حتی آتا آتا آنا آتا آتن نملے جس ویلے باتی کے نملے جب وہ پہنچا لشکر سلیمان کا تے چیمتی لیڑی ہے کتنا کاتون ہے چیمتی نا بہجو بہجو آرام لیکھ کتنا چھوٹا سا کاتون ہے اتنا جہاں پٹا رستہ جائل ہوئے تے چیمتی ہیں نظر نہیں آمانا نہیں آگا نا تے کتابہ جی لکھیا کہ تین میل دوسرے گل کی تھی نسلیمان علیہ السلام دا لشکر تین میل دور سی علیہ دو تین میل تے پینی بیچاری دا قد بھی کوئی نہیں آکھ بھی کوئی نہیں دکھ بھی کوئی نہیں دکھ بھی کوئی نہیں دکھ بھی کوئی نہیں نا جی تے اتنے دوں اتنا جہاں پٹھا اس واسطے کوئی دور ہے اوپرے نہیں کک سکتی تے اوپی اہنیے لا یحتمال ادخلو مساکنکن اوپنیا خلاقہ جفر جاؤ اسنو کس دسیا اسنو کس دسیا اے تیرے نلتیق سلیمان علیہ السلام کے علم کا انکار رہی کر رہی ہے چیمتی بقول شما تمہارے قول کے مطابق اور میں کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے لا یحتمنکم سلیمان و جنودہو تمہیں کہیں رون رڑے اس کو کس نے بتایا کیا اس نے دیکھا تو دیکھا تو کتنے دور تھا وہ قریب ہی ہوگا اب بلکور پہنچ گیا تو اگر قریب ہوگیا تو رون رہی کیوں نہیں گئی ختم کیوں نہیں ہوگی مطلب ہے کچھ دور تھا اگر بندہ اُتھے چڑ گیا کہ پیلی نے تے پیلی ہے بندہ تباہ نہ کر دے وہ رون رہنے پیس نہ دے مطلب ہے کچھ فاصل آیا تے مطلب ہے کہ جس چیمتی نے نبی سے مخاطب ہونا تھا اس کو بھی اللہ نے اتنا علم دیا کہ وہ دور سے دیکھ گئی اسے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا ہے ارے جس چیمتی کا نبی کی ذات سے تعلق ہو جائے اس کو بھی جہت کا علم ہو جاتا تم کہتے ہو کہ نبی کیوں نہیں ہوتا نالہ تکیر نالہ رسالت نالہ حری نالہ غسیہ یہ کہنا فَتَبَسَّمَ ذَاحِقًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ عَوْزِنِي اَنْ اَشْكُرَ نِمَتَكَ اللَّتِي اَنْ اَمْتَ عَلَيَّا وَعَلَى مَالِدَيَّا وَأَنْ آمَلَ صَالِحًا تَرْدَا ہو وَأَدْخِلْ لِي فِي عِبَاد بِرْحْمَدِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ تَبَسَّمَ ذَاحِقًا اُتْتَےْخَلُوْا کے تَبَسَّمْ اس بیلی لی گل سُنی تے اُتْتَےْخَلُوْا کے تَبَسَّمْ کی تار نہیں کس تھے اُتھے کھڑوتے تھے روندی کیوں نہیں گئی وہ تو اوپر کھڑے ہوئے تھے تو وہ روندی جاتے تھے پورا لشکر ساتھ تھا آپ اکیلت میں نہیں تھے تو اگر اوپر کھڑے ہوتے تو اسی وقت روندی جاتی وہ بات کرنے کی بھی فرصت نہ ملتی مطلب یہ تھا کہ سلمان علیہ السلام دور تھے مطلب یہ ہے کہ چیفتی نے بات کی تو سلمان نے دور سے سنی تو دور کھڑے ہو کر کیوں اس کی دلیل اس کی دلیل اگلی آیت ہے اور عرض کی جب یہ حسنہ دور سے چنکی کی آواد سنینا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا رب عوزینی ان اشکر نعمت قلتی ان عمت علیہ وعلا والدین یا اللہ مجھے توفیق دینا کہ میں تیرے اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھے ادا کیا کہ میں اتنی دور سے چنکی کی بات سن رہا ہوں میرے قرآن اتنی تھیمی آواد سن رہے ہیں میں بھی تیرا بندہ ہوں سارے تیرے بندے ہیں لیکن یہ کرم خاص ہے جی یہ نصیب اللہ اکبر لوٹر نے کی جائے کہاں اور میں کہاں اتنی شما